تعلیم کے بارے میں تو ہم اکثر اوقات ہی کہتے ہیں کہ اس حکومت کی ترجیحات میں نہ تو تعلیم ہے نہ صحت ہے کیونکہ وہ آپ کا اور میرا مسئلہ ہے ان مسئلوں کے بارے میں اتنا دہان نہیں اسی طریقے سے انٹرنیشنل اسلامیک یونیورسٹی ہے ایک ایسی یونیورسٹی جو کہ حکومت کی ناک کے نیچے موجود ہے جس کے بارے میں کچھ کیا جا سکتا ہے اسلام کے نام پر بنی یونیورسٹی ہے اس کا حال یہ دیکھئے کہ فیکلٹی کی کمی اور اساتزہ کی کمی ہونے کی وجہ سے دیفنیٹلی آپ دعو پر لگا رہے ہیں بچوں کا مستقبل دعو پر لگا رہے ہیں انیکہ یہ ناظرین کو یہ چیز بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ پاکستان کی سب سے بڑی انورسٹی ہے اس کا بہت بڑا کیمپس ہے اور آپ کو پتا ہے کہ سعودیز کی انویسٹمنٹ ہے یہاں پہ اور ان کا جو پریزیڈنٹ ہے ہمیشہ سعودیہ سے سعودی نیشنل آتے ہیں وہاں پہ اس کے منطق پیچھے گورنمنٹ کو پتا ہے کہ کیوں سعودیز کیونکہ کیسے بہتر چلا سکتے ہیں ہماری نیشنل چلے مان لیا یہ گورنمنٹ کا اپنی ارینجمنٹ ہے یہ ایچی سی کے ایک پینل گیا وہاں پہ ہمارے پوریسر صاحب وہ ڈاکومنٹ دکھائیں گے انہوں نے وہاں پہ جا کے جو چیزیں ابزرو کی ہیں وہ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ شارٹیج آف فکیلٹی ہے اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ سینکشن پوسٹ ہیں اسوسی ایٹ پروفیسر اور پروفیسر وہ خالی پڑی ہیں اندر ریکروٹمنٹ نہیں ہو رہی صحیح پی ایہ ڈی پروگرامز ہیں ویڈاوٹ پروفیسرز رن کیے جا رہے ہیں اس کے بعد زیادہ جو ایڈمیسٹیشن پوزیشن ہیں بڈھاک پیسز پر لگی ہوئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ کوئی جو فل ٹائم جو ایک ہونا چاہیے قوالیٹی ایشورنس کا ڈیریکٹر یہ ایچی سی کی انسرکشن ہے کہ ہر یونیورسٹی کے اندر ہونا چاہیے نہیں ہے اس کا اس کا ریپرکرشن کیا ہوئی ہیں آپ کی یہ یونیورسٹی دوہزار نو میں اس کی پاکستان کے اندر رینکنگ تین تھی اور ایز آف نو یہ تیرہ سے بھی نیچے جا چکی ہے اب لیٹس ریپورٹس ہیں کہ بیس کا اردگیت فال کر رہی ہے سوال سوال یہ ہے اور یہ وہ یونیورسٹی ہے جو کہ اسلام آباد میں ہے سب سے پہلے تو اس کی طرف دیان اور ہائر ایڈوکیشن کمیشن وہ اکثر وہ ویسے ان کی پریس کانفرنس ہم سنتے رہتے ہیں کہ ہم اس کو منیٹرنگ کر رہے ہیں یونیورسٹیز کے رول کو پورے ملک میں کرنا چاہتے ہیں آج کل آپ کو پتا ہے وہ ایشیو بھی چل رہا ہے کہ صوبوں کے اندر ان کا کنٹرول ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے ہائر ایڈوکیشن کمیشن سے ایک جو ہماری ریکویسٹ ہے کہ خدارہ جو آپ کے آپ کے یہاں پہ بالکل جو آہ نزیق یونیورسٹیز ہیں ان پہ تو تھوڑا سا فوکس کریں اچھا اس میں تھوڑی سا اور میں ڈیٹیل آپ کو بتاؤں یہاں پہ ایک راجہ خالد صاحب ہے یہ بیس کے ہیں گریٹ بیس کے ہیں ان کو ایکیس کی پوزیشن دی ہوئی ہے وہاں پہ مونیر صاحب ہے ڈریکٹر شریعہ اکیڈمی ان کا بھی یہی رول ہے ایک بشیر خان صاحب ہے ان کو بھی یہ ان کو وائس پریزنٹ لگایا ہوا ہے اپنے ان کی جو اریجنل پوزیشن اس سے زیادہ ہے اس کے بعد یہاں پہ ایک ڈاکٹر عبدالحمید ہے سیونٹی یئرز اول ہے ریٹائر پروفیسر ہے ان کو یہاں پہ لگایا ہوا ہے یہ ریسرچ کا جو ہے اس کا اس کا چارج دیا ہوا ہے تو یہ ریسرچ ہمیں جو ریزلٹ نظر آ رہا ہے یونیورسٹی ہر گزرتے سال کے ساتھ اس کی رینکنگ گر رہی ہے اس کا جو قولیٹی آف ایڈوکیشن تھی جو کسی دور میں بہت بہتر تھی وہ گر رہی ہے وہاں پہ کوئی پروپر ڈین نہیں ہے وہاں پہ ان کے ایڈنسٹیٹف سائنسز کے وہ تو ہم جو بار بار ہم جو سوال بار بار اٹھاتے ہیں نا ہر روز کبھی ہم ہیلتھ کے ایشیوز لے کے آ رہے ہیں ایڈوکیشن کے ایشیوز لے کے آ رہے ہیں کہ یہ وہ ایشیوز ہیں کہ جس پہ گورنمنٹ کی کنٹینیوز جو انپورٹ آنا چاہیے کنٹینیوز لی مانیٹرنگ ہونا چاہیے اگر آپ نہیں کریں گے اگر آپ کی ایڈریز کا مہاری گفتہ جائے جا تو پہ کیا بنے گا بنیادی وجہ کیا صرف انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی نہیں ہے آپ یہ سن کر حیران ہوں گے اس وقت ملک کی چار سے پانچ بڑی یونیورسٹیز ہیں جہاں پر نیپورٹیزم اور فیورٹیزم کی وجہ سے یہی تباہی جاری ہے میں آپ کو مثال دوں گا وائس چانسلرز لیول سے یہ ٹاپ سے اس لسلہ شروع ہوتا ہے پھر یہ نیچے تباہی شروع جاتی ہے اور الٹی میٹلی سٹوڈنٹس متاثر ہوتے ہیں ولی خانج یونیورسٹی کے وائس چانسلرز کرپشن بد انتظامی نیب کی نیب انکواری کر رہا ہے وائس چانسلرز کے گلاب بہاودین زکری یونیورسٹی کے وائس چانسلرز آپ کی انکواری ہیں بہاودین زکری یونیورسٹی ان کے وائس چانسلرز کو نیب نے اریسٹ کیا ہوا ہے وہی بات بد انتظامی کرپشن اور ان کے طلبہ بھی سڑکوں پر چینج نہیں کیا جا رہا ہے ان کو ملکہ ان کی پوزیشن ابھی ان کو ریپلیس نہیں کیا گیا نہیں وہ نیب کی رہاست میں ہے وہ ہم پر اپنی فرائز سر انجام نہیں دے رہے اس کے ساتھ وفا کی اردو یونیورسٹی وائس چانسلس لیول سے لے کے ریجسٹار تا کرپشن ان تحقیقات ہو رہی ہیں سندھ کے اندر کراچی کے اندر سرکاری شعبے کی یونیورسٹی ہیں وائس چانسلس لیول پر غلط کر رہی ہیں اختیارات کا غلط استعمال کرپشن ہائر ایڈوکیشن کے اندر بدقسمی سے اندر ہم مختلف سرکاری اداروں میں یہ دیکھتے تھے کہ کرپشن کے کیسز ہیں غلط اختیارات کا غلط استعمال ہے لیکن اب عالی تلیمی داروں کے اندر بھی یہ خوفناک ٹرنڈ سامنے آ رہا ہے کہ آپ فیورٹیزم اپنے بلو آئیڈ کو پوائنٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد پورے ادارے پھر اس طریقے سے تباہی کے دو چار ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ پلانک کمیشن کرتا ہے سوہیل یہ ایسا ان اقبال کا بڑا انٹرس جو پلانک کمیشن کے منسٹر ہیں ان کا بڑا آج کل انٹرسٹ ہے ہائر ایڈوکیشن کمیشن بڑی ان کی میٹنگ دیجنگ اٹین کرتے ہیں ہمیں تو یہ پتا جالا ہے ڈاکٹر مختار کو جو پوائنٹ کیا تھا ہائر ایڈوکیشن کمیشن کے چیئر اچھا ان کے بڑے اچھے دوست ہیں ہائر ایڈوکیشن کا شبہ بہت لکڑیٹیو ہے پرائیویٹ سیکٹر کے اندر اب لوگوں کا رجحان بہت زیادہ بڑا ہے مختلی جو پریسک یونیورسٹی ہیں نیشنل لاو اینڈ سوشل سانسٹی یونیورسٹی تھی پینتیس ایکڑا رازی اس کے سلامباد میں مجود ہے چاروں صوبہ میں مجود ہے اپنے مختلف دوستوں کو فیسلیٹیٹ کروانے کے لیے وہ اس شبہ ایک اندر ایکٹیو نظر آتے ہیں کیا یہ اس لیے تو نہیں کہ اگر گورمنٹ کی یونیورسٹیز آگے بڑھیں گی گورمنٹ کی سکولز آگے بڑھیں گے اچھے ہو جائیں گے تو پھر ایک عام آدمی ایڈوکیشن لے گا تعلیم لے گا شعور آئے گا اور شعور کے بعد پھر سوال اٹھانے لگے گا حکمرانوں سے کیا اس وجہ سے تو حکمرانوں نے حکومتی اور پبلک سیکٹر کی یونیورسٹیز اور سکولوں پر نظر کرم ہاتھا تو نہیں دی کیا یہ وجہ ہے کہ آپ اپنے حکومت جو ہے اپنے ریایہ کو انپڑ رکھنا چاہیے یہ سوال ہم اٹھاتے ہیں لیکن